السلام علیکم خوش شام دے شبا کوکنگ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل خیر خریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو جہاں ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہاں کھیتی باڑی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دکھایا ہوگا پرانی ویڈیوز میں کہ ہم نے ایسے یالو پھینکے تھے بالکونی کے ایک گملے کے اندر تو وہ اگ گئے ان بیچاروں کو وہاں سے اکھار کے ہم نے گارڈن میں جا کے لگایا جو ہمیں ملا تھا اور ادھر سے بھی جس جگہ پہ لگائے تھے میاں صاحب نے اکھار کے کہ جہاں پہ نہیں سے ہی دوسری جگہ میں کافی خوف زدہ تھی کہ آلو بیچاروں کا کچھ نہیں ہوگا اب تو پتے بھی اوپر سے سوک ساگ گئے ہوئے تھے ہم نے یہ بھی دکھایا تھا کہ آلو کو پھول لگے کبھی نہیں تھے دیکھیں تو یہ دیکھیں آج وہی آلو ہیں جہاں سے وہ میاں صاحب نکار نے انہیں یقین تھا لیکن ہم تو امید ہار چکے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے ہیں کلو سے اوپر دو یا تین آلو میں بھی ہم نے پھینک ہوں گے اب ہمیں جاد بھی نہیں تو یہ کلو سے اوپر ہیں جہاں سے وہ آلو اور بہت تھی ہمیں زیادہ خوشی ہو رہی ہے آج کافی یہ سیلری ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ والے گارڈن والے انہوں نے دی ہے یہ تو رہی ہے تین کیرے ہیں تھوڑی سبز مرچیں آلو ٹوماتر یہ سب چیزیں ہیں جہاں سے اپنے گارڈن کی اپنے کھیتوں کی ہیں یہ چیزیں اگرہ گھر رکھنے کے بعد جیسا کہ یہ چھوٹیوں کا سیزن ہے اور اس میں آؤٹنگ نہیں ہو تو چھوٹیاں بالکل ادھوری لگتی ہیں تو ہم نے سوچا آج پارک پلس چھوٹا سا زو ہے اس کے اندر تھوڑے سے جانور رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو وزٹ کراتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں انہوں نے چشمہ بنایا ہوا ہے آگے دو پلیوں کا مو بنایا ہوا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جو بیوٹی ہے وہ فلاورز کی ہے اتنے قسم کے فلاور ہیں اور اتنی اچھی طرح سے انہوں نے منیج کر کے لگائے ہوئے ہیں کہ جاتے ہی دل بہت ہی خوش ہو جاتا ہے پھول ہمیں بھی بہت پسند ہے بہت سارے لوگوں کو بھی پسند ہوں گے اور انہوں نے اس طرح طریقے طریقے سے ایسے جیسے کیاریاں بھی نہیں ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے منیج کیے ہوئے ہیں تو ابھی تو موسم اتنا نہیں اس طرح سے رہا کیونکہ بارشیں بہت ہوئی ہیں کووٹ کی وجہ سے یہ ہی ہماری جان کو لے کے بیٹھا ہوا تھا سب کی تو اتنا زیادہ آنا جانا نہیں رہا ہم بھی کافی دیر بعد جہاں پہ آ رہے ہیں تو لیکن انٹرس پہ تو نہیں لیکن جب ہم زو کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں سے ہم سے سرٹیفکیٹ مانگ لیے جی دکھائیں جو آپ نے ویکسینیشن لگائی جو کہ ہم ساتھ بلکل بھی نہیں تھے لے کے گئے ہوئے لیکن شکر علم دلیلہ کے موبائل میں تھے یہ پانچین ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ شیر کے موں بنے ہوئے ہیں بہت ہی تھنڈا کتنی بھی گرمی ہوں لیکن پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے بہت مزا آتا ہے اس کے اندر صرف ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں اس کے اندر چل نہیں سکتے اور یہ دیکھیں یہ ایک ایک طرح کے پھول اور اندر پودل یہ گلاب کے پھول ایسے ہی ہوتے ہیں پتلی سیڈنڈی کے اوپر لمبا سا ایک ایسے جھاڑی سی بنی ہوتی اور اس کے اوپر چھوٹ چھوٹے پھول لگے یہ ہم آپ کو پہلے کلوز اپ کر کے دکھاتے ہیں ایک ایک پھول اور پھر اس کے بعد یہ دور سے دکھائیں گے آپ کو کہ کتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں درمیان میں سے سڑکیں ہیں یہ بھی سٹیچو ہے کسی کا بنایا ہوا لیکن شرارتی بچے ہر جگہ ہی شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں خیر انہیں تھوڑی شرم آئی وہ اتر گئے ہم نے بہت کوشش کی کلوز اپ کر کے جو لکھا ہوا ہے وہ اتنا کلیر پڑا بھی نہیں تھا جارہا کیونکہ کافی دھوپ بھی تھے اور ویسے بھی کوئی اتنا رائٹ نہیں تھا لکھا ہوا تھوڑا مجھے لگتا ہے ڈال ہو چکا ہوا ہے لیکن یہ کہ ہم نے کوشش کی یہ سائیکل سا بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت یہ بھی پارک ہے دیکھنے کے لحاظ سے اور یہ بچوں کے لئے گاڑیاں ہیں ہمیں خاص طور پر یہ جیلو والی جونسی گاڑی ہے ایسے چھکڑا نمازیں یہ گاڑی ہمیں بہت زیادہ پسند یہ آگیا رہی ہے اس کی خاطر ہی ہم زیادہ رکے تھے یہ دیکھیں جیسے پرانے زمانے کی گاڑیاں بہت پرانے زمانے کی ہوتی تب یہ اندر بہت ہی خوبصورت جھیل ہے لوگ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ابھی جو ایک کپل نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ آپ کو پرائمسی بھی نظر آ رہی ہوگی تو ہم نے سمجھا ان کا چھوٹا سا بیبی ہے لیکن وہ انہوں نے بلی کے لیے لی ہوئی تھی تو ہم بہت ہی حیران ہوئے صورت محول ہے بہت ہی زیادہ مزے کا محول ہے اسی طرح یہ بھی ایک اندر ہی نووسی دریا کا اور ندی کا حصہ ہے جس کے اوپر انہوں نے پل بنایا اور اس کے اوپر تو بہت ہی زیادہ پتے گیرے ہوئے ہیں ہم مچھلیاں ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ اندر پتے اتنے زیادہ گیرے ہوئے ہیں کہ مچھلیاں بلکو بھی نظر نہیں آ رہی تھی یہ ہے اس کے اندر چھوٹی لیکن بہت بڑی بڑی نہیں تو چلتے ہیں ابراہیم صاحب آپ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان میں بکریاں کوئی دیکھنے نہیں آتا جہاں انہوں نے زیو میں بکریاں رکھی ہوئی ہیں دیکھ لیجئے آپ بھی فرانس کی بکریاں کیسی ہیں اور یہ سارے چھوٹے تھوڑے سے بس اندر پرندے ہیں اب بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن شاید یا مر چکے ہیں یا پھر پتہ نہیں ختم انہوں نے کر دیئے ہیں واللالم کیا بات بنی ہے جتنی لمبی چونچے ہیں اتنی لمبی جہاں پہ ایک گری پیرٹ تھا افریقین پیرٹ اس کو کہتے ہیں وہ کافی بڑا اور لمبی ساری دوم تھی لیکن ابھی تو یہی کپل بیٹھا ہوئے آنکھیں بالکل نہیں کھولا لگتا ہے زبردست انہوں نے باہر لاکے لوگوں کے لئے بٹھایا کہ ادھر بیٹھو وہ تو سوئی جا رہے ہیں یہ ویسے ہی کچھوہ لکھا ہوا تھا لیکن اس کو دیکھ کے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا یعنی کوئی خوف نہیں آیا کوئی ڈر نہیں آیا لیکن ڈرنے والی چیز ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے یہ مونکی سرکار چل رہے ہیں یہ بھی کہ دبل ڈبل انہوں نے جنگلے لگایا تاکہ لوگ کچھ کھانے پینے کو نہ پھینکیں اور یہ کہ سیکیورٹی بھی لوگوں کی زیادہ سے زیادہ رہے سنگل جنگلے پر انہوں نے گزارہ نہیں کیا ہرن ہے کچھ ان کے بچے ہیں لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی زیادہ چھپے ہوئے ہیں جہاں ہم مور ہیں اور مور زخط کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہیں وہ بلکل بھی پتہ بھی نہیں چال رہا ان کا لیکن یہ تھی چھوڑی سی انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پر ڈک ہے مختلف قسم کی چھوٹ چھوٹی والی جنگل سی بدخے ہوتی ہیں وہ تھی ایک دو مرغابی بھی ہیں لیکن اب وہ پتہ نہیں کہاں پہ گئے ہیں ہم بھی دیر بعد ہی آئے ہیں اس لیے یہ ہمیں بہت برے لگتے ہیں اور یہ اسی طرح سوئے رہتے ہیں گردنیں ٹیڑی کر کے ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ دیکھیں کیسے گردنوں کو ٹیڑا میڑا کر رہے ہیں نہیں نا مزہ آ رہا ابراہیم یہ دیکھو مجھے بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے یہ یہ دیکھیں اندر چھوٹی چھوٹی جو بیتخس ہیں وہ دیکھ جھولا لے رہے ہیں اس کچھوے کو دیکھ کے ہمیں بچپن کی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا افریقن تو اس کو دیکھ کے ہمیں ایسے لگا کہ یہ ہی وہ کچھوہ ہوگا جس نے خرگوش سے ریس جیتی تھی یہ تو ایسے بھاگا آ رہا ہے ہمیں لگا شاید ہماری طرف ہی کیمرے کو دیکھ کے آ رہا ہے لیکن اتنا موٹا تازہ اور اتنا تیز تیز چلتا ہے یہ کچھوہ واقعی خرگوش سے ریس جیت سکتا تھا لیکن وہ جو پہلے والے کچھوے تھے وہ واقعی رینگ رہے تھے لیکن یہ تو دوڑ رہے ہیں یہ رینگ نہیں رہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے کیسی کیسی قدرت کی اشیاء ہے کہ کتنا کتنا بوجھ اٹھائے اپنے اوپر چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری گناہوں کا بوجھ کام کرے واقعی تو خیر ہے یہ مالن ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے پھولوں کے درمیان کھڑی ہے پیچھے سے کوئی پرندہ اس کی جو سے کپڑوں کو پکڑا ہے بہت خوبصورت سی ہے بڑے اچھے سی جیت آپ یہی پھول ہیں لیکن بار بار یہی کہیں گے بہت اچھے جاتے جاتے یہ صاحب تھے جو سے ان کا سٹیچو پڑا ہوا تھا ہم نے سوچا یہ بھی آپ کو دکھاتے جاتے ہیں تاکہ یہ نہ محروم رہ جائیں اور جب ہم گھر باپسی کے رستے کے لیے ایک اور جگہ بھی جانا تھا لیکن اتنے کالے بادل آئے اتنے کالے بادل آئے جلدی سے گھر آئے جو ہی ہم گھر آئے تو ایک دم اتنی تیز بارش شروع ہوگی اتنی تیز بارش شروع ہوگی کہ بس کچھ نہ پوچھیں شکر کیا کہ ہم نے پہلے ہی گارڈن سے سمان اتال لیا نہیں تو وہ خراب ہو جانے تھے اتنی بارش کے بعد تو وہاں پہ ٹرماٹروں نے بھی خراب ہو جانے ایون کے ساتھ چھوٹے برپ کے پیسیز یعنی اولے بھی گر رہے تھے شام تین بجے چار پانچ بجے کے لگ بھگی ایسے ہی موسم ہو گیا تھا جیسے کہ پتہ نہیں شام ہو گئی یہ بہت ہی اندیرہ چھا گیا تو اس کے بعد ہم نے کچھ خاص نہیں بنایا تو شام کے لیے ہم نے گارڈن سے نکلے ہوئے آلووں کو بائل کیا تھوڑی سی بریڈ ساتھ لی تھوڑا سا سیلڈ کرتا اور فوماج کے ساتھ تھا جانسا وہ ہم نے یعنی پیور فرنچ کھانا ہے جانسا وہ ہم نے کھایا جو کہ گرمیوں میں کھایا جاتا ہے کافی لائٹ ہوتا ہے بہت ہیوی نہیں ہوتا اتنے اتنے ہم نے یہ جو مرکی گرینز بریڈ ہے اس کے پیسیز لیے ہیں یہ ہمارا پورا پلیٹر ہے جس میں ہم اور میاں صاحب کھائیں گے یہ دو بریڈ کے پیس ہیں تھوڑا سا سیلڈ ہے اور فوم آلو ہیں جو ہم نے گارڈن سے لے کے بائل کی ہیں جو کہ بہت ہی مزے کی ہیں بڑے اچھ سے بات ہم نے تازہ آلو جس طرح سردیوں میں پاکستان میں کھاتے تھے وہ کھائے یہ ہے جو سا فوم آلو ہم نے نہیں تیار کیا بزار سے لے کے آئے تھے لو فیڈ تھا اور اس میں ہرپ گیرہ ہوتے ہیں جس طرح پاسلی ہوتی ہے لسن ہوتا ہے اس میں تو ویسے لسن ہے پاسلی ہے گرین ہرپ جون سے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے وہ اس میں شامل ہے بہت ہی مزے کا یہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر تو آپ کو سمپل فوماج مل جائے تو اس کے اندر جو فلیور آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس کو دہی میں گریک یوگرٹ میں بنا سکتے ہیں اگر گریک یوگرٹ نہیں تو آپ دہی کو ململ کے کپرے میں لٹکا دیں اس کا پانی نکل جائے اس کے اندر لیسن ڈالیں پودینہ ڈالیں کالی میچ ڈالیں تو اس طرح آلو کے ساتھ بوائل کر کے کھائیں تو بہت ہی مزے کا بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے ہلکا پھلکا کھانا ہوتا ہے شام کو پھر یہی کھانا ہم نے جو ہے کیا کوئی بھاری بھر کم کھانا نہیں بہت ہی زیادہ ہمیں مزہ آیا کیونکہ فریش فریش آلو تھے اور مزے کی ہر چیز تھی تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو راستکا ویزرگ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آیا اگر سب سے بڑی بات تو ہم آپ کو بتانے بھول گے یہ باریک باریک گرین چیلی ہیں جو گارڈن میں لگی ہوئی ہیں ہمیں یہ تھا کہ بہت تیز ہوں گی لیکن یہ کہ ہم نے ایسی ہی کچھی کھائیں گے تو بلکل بھی تیز نہیں تھی نہ ہی اور مرچ اور چھوٹی اور تیز ہونے کا اس نے سارے ریکارڈی ختم کر دے بلکل بھی تیز نہیں تھی بلکل نورماسی مرچ کا فلیور ضرور آتا تھا لیکن ہم آپ کے سامنے کھائیں گے بلکل ایسی ہم نے کھائی ہے کوئی ہم نے اس کے اوپر کسی قسم کی نمک کچھ بھی نہیں شامل کی ایسی کچھی میٹر جاؤں سے وہ ہم کھا گئے اور ہم بھی حیران رہ گئے پتہ نہیں ہے اس کی کوئی نسل کا فرق تھا جاکہ ویسے ہی یہ کڑوی رہی نہیں ہمارے پاس آنے کے بعد جس طرح ہم کڑوے نہیں کہہ جئے تو مزاق کی باتیں تھی چلیں آج کی ویڈیو کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی ڈیٹیل دے چکے ہیں فرمار بھی کچھ لوگ یا کوئی بھی چیز ایسی استعمال کرتے ہیں تو سام ٹائم کوئی question آتا ہے کہ کونسی آپ please وہ چیز بھی دکھا دیں تو ہم نے یہ اس کی photo بعد میں بنا کے تو ایڈ کر دی ہیں ہمیں دے اجازت نیکس کسی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ